لیکن اس دوران آپ کی ملاقات ہوئی حکمتیار سے گولبوتین حکمتیار تھوڑا ان کے بارے میں بتائیے میں چاہوں گا کہ لوگ جانے کہ آپ نے ایک بڑے آدمی کا انٹریوی فائنل کر لیا کیونکہ وہاں جس طرح کی چیزیں چل رہے تو اس میں انٹریوی ہونا ممکن نہیں تھا سب بھاگ دوڑ رہے تھے گولبوتین حکمتیار is a very interesting character وہ پرائم منسٹر ہو چکے تھے ایک پار افغانستان کے پھر ان کو تری پارک کے بھی ہوئے تھے ان کے ساتھ طالبان کی بھی کافی ڈیلنگ ہوئی وہ بولا جاتا ہے وہ پاکستان کے فورس ہے mostly he is the face of ISI اب ان کے بہت سارے پہلو ہیں کابل کی قصائیوں نہیں کہتا butcher of کابل تو کسی author نے ان کو بنا ہی دیا after نجیب اللہ کے ساتھ جو بھی ہوا تھا we all know that history میرا یہ تھا ماننا کی اور تب یہ چل رہی تھی کہ maybe he will succeed gunny اور گلبدین حکمتیار کے اوپر میں نے again بہت سارا پڑھائی کری تھی میں نے ان کا ایک پروفائل بھی کیا تھا جب وہ واپس آئے تھے گانی صاحب جب ان کو واپس لے آئے کابل افغانستان انہوں نے کہا تھا کہ make different kind of ان کا جو party ہے ہجب اسلامی الگ سے چلاوں گا پھر وہ گانی کے against بھی ہو گئے وہ presidential election میں بھی اپنے آپ کا نام دیا تھا تو ان کا ایک الگ ہی personality ہے اور مجھے یہ تھا کی جب گئی ہیں ایک بار دیکھتے ہیں اگر مل جاتا ہے انٹرویو اجھے ایک چلی بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے مل جائے گا انٹرویو بٹ تھانکفولی مل گیا کیونکہ کوئی very rarely i think one or two انڈین جنرلیسٹ ان سے مل چکے کیونکہ انڈین میڈیا میں وہ آنڈرسٹیننگ ہے کہ یہ پاکستان سے ہیں پاکستانی ٹیریریسٹ آؤٹفیت سے ان کا سو وہ بھی انڈین میڈیا سے اتنا ملتے نہیں ہیں i don't know وہ کیوں مجھ سے مل گئے اور میں نے ان کا پروفائل بھی جب کیا تھا تبھی بھی میں نے ان کو بچھری بولا تھا ڈسپائیٹ آل ڈاٹ وہ انٹرویو اسی دن ہی مجھے ملنی تھی جس دن یہ سب ہوا 15 آگست کو ایک طرف آپ ایک ہمارت میں انٹرویو کر رہی تھیں اور دوسری طرف تالیبان خابل میں گھوسائے تھے اور وہ بڑا مووی جیسا سین ہے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں انٹرویو کر رہی ہوں اور مجھے کیمرو کے پیچھے ایک ہلچل دکھائی دے رہی ہے لوگ ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں وہ شاید وہی سوچنا دے رہے تھے کہ تالیبان آ چکے اور تالیبان کا یہ تھا کیونکہ تالیبان کے ساتھ ان کا ہمیشہ ایکریمانی رہا ہے دشمنی رہی ہے تو ان کا یہ تھا کہ ان کا فرسٹ اٹیک شاید گلبدین ہو اور ان کو مار دے سب سے خطرنا جگہ آپ بیٹھیں تھی اس وقت جب تالیبان کو پیچھے مجھے تب ہی پتہ چلا کیونکہ فورٹین نائٹ کو جب مزار شریف کا کنٹرول لیا سب کو لگا کہ اگر کابول لیں گے بھی ایک دو دن تو لکھی لگی جائیں گے لڑیں گے لوگ لڑیں گے لوگ اور وردک میں جو کابول کے آؤٹسکرٹس میں تھا لوگ کو لگا کہ گانی اپنے فوسز بھیجے گا آمی چیف جائے گا کسی نے کچھ نہیں کیا گل بودھین میں لڑیں گے سب لڑیں گے سالے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ہو نہیں سالے کا تو کبھی لڑنا تھا ہی نہیں اس کا تھا کہ میں پنچی جاؤں گا وہاں سے لڑوں گا وہ بھی وہ unfortunately کر نہیں پایا کیونکہ دیکھیں فنڈنگ کا بھی بہت ایشو تھا ان کے پاس پیسے نہیں رہے وہ سبھی یا تو کرپشن میں یا تالیبان کے ہاتھ نکل گیا سو ہاں میں میں اس سیچویشن میں پھر بیٹھی تھی مجھے پتا بھی نہیں چلا بہار کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس دن ماننگ میں جب گل بودھین کے گھر میں آ رہی تھی سب کچھ ایک دم سے شانت لگ رہا تھا کسی بھی شہر میں جب صبح لگتی around 7.38 اور کافی ڈیسٹنس تھا تو میں جلدی جا رہی تھی مجھے لگا کہ میں تھوڑا جلدی چلی جاؤ لیٹ نہیں ہونا ہے پتا چلے پھر انٹرویو وہ کینسل کر دے اور ان کے وہاں پہ ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ لگی ایک تو میں اپنا ایک چھوٹا سا موڈو کیت ایک سٹینڈی اور ایک کیمرا اپنا فون اس سے چلا رہی تھی کام تو مجھے لگا کہیں وہ گصہ نہ کرے کیونکہ وہ موبائل فون پہ وشواسی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ انسیڈنس ایسے بہت ہوئی ہے through موبائل دیرپین اٹیکس اور مجھے جاتے ہی ان کے جس روم میں بٹھایا گیا دیکھا کہ وہ تو ایک دم سے ایک سٹوڈیو ہے مطلب ہماری سٹوڈیو بھی وہاں ان کے سامنے وہ نہیں ہے جو ان کے سٹوڈیو ہے کیمرا لگی ہوئی ہے at least 12 لائٹس چار پانچ کیمرا ہر اینگل سے you know you can shoot so وہ مجھے کافی یہ لگا کہ چلو میرا انٹریو تو اچھا آؤٹ پوٹ آئے گا اور پھر کیا ہوا جب انٹریو ختم ہوا ختم ہو نہیں پایا بیچ میں انہوں نے اشارہ کر کے رکوا دیا اور پھر مجھے بتایا بھی نہیں گیا کیا ہوا مجھے میں نے بس دیکھا ایک سیکنڈ میں ان کو لے کے لوگ چلے گئے چار پانچ لوگ آئے ان کو لے کے چلے گئے پھر کوئی ایک آیا مجھے کہا کہ آپ بھی جلدی نکلئے کیونکہ طالبان کا اٹیک ہو چکا ہے کابول پر موسیقی